السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد دیزامی ورلڈ میرے بچوں کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مال مال فرمائے دوستو وظیفے آپ نے اتنے دیکھے ہیں اتنے دیکھے ہیں میرے چینل پہ بھی اور بھی بہت سارے چینلوں پر لیکن آج انشاءاللہ ایک وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ جس چیز کو آپ اڑھتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں تھانا شروع کرتے ہیں کوئی کام شروع کرتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں کوئی کام اور گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تب شروع کرتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں جب نماز کی نیت کرتے ہیں تب شروع کرتے ہیں وضو کرتے ہیں تب اس کام کو کرتے ہیں مطلب کہنا چاہیے کہ ایسی کونسی چیز ہے تو آج انشاءاللہ تعالی بالکل شروع سے لگے آخر تک میرے اس وظیفے کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لو انشاءاللہ تعالی آج میں بتانے والا ہوں بسم اللہ شریف کا وظیفہ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے نہیں سنا ہے انشاءاللہ تعالی تو آج کی اس وظیفے کو مکمل دیکھ لینا میں کہتا ہوں کہ پریشانی ہو کوئی بیماری ہو انشاءاللہ کوئی عرض پوری نہ ہوتی ہو کوئی اگر مشکل میں آپ فسے ہوئے ہیں کوئی تمنا آپ کی پوری نہ ہوتی ہو کاروبار آپ کا بگڑا ہوا چلتا ہو گھر کے اندر آپ کی برکت نہ ہوتی ہو بلکل انشاءاللہ تعالی بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ کرنا جس میں بسم اللہ شریف کی جو حروف جو عدد ہیں وہ 786 ہے جو حروف ہیں وہ انیس حروف ہے بسم اللہ شریف کے انشاءاللہ تعالی بلکل شروع سے لگے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں بلکل وظیفہ بتاؤں گا اور آپ کو بسم اللہ شریف کی فضیلت بھی انشاءاللہ تعالی بیان کر کے ضرور ضرور بتاؤں گا آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں بر اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ ایسی ویڈیوز بھی اگر آپ شیئر نہیں کریں گے پھر کونسی شیئر کریں گے یہ ہے ابو زہر ابو زر یہ ہے ارم کائس میری یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے یہ والا یہ بیٹی ہے دونوں سکون کے ساتھ دیکھ رہا ہے اب تمیز ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے سنو تو اب میں انشاءاللہ و تعالی سب سے پہلے تو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ نے اس کی فضیلت بھی اگر سن لی نا تو آپ حیران ہو جائیں گے اور اب بلکہ آس ہی نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ کر حیران ہوگی کہ واقعی میں آ رہا ہے ایسا انسان نے اس نے کیا کیا جس کو کامیائی مل لئی ہے بسم اللہ شریف بسم اللہ شریف کا اگر آپ وظیفہ کریں گے سات سو چھاسی مرتبہ عدد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو چھاسی اور بسم اللہ شریف میں حروف ہیں انڈیس ہم کو جو عدد ہے بسم اللہ شریف کے سات سو چھاسی سات سو چھاسی عدد ہے تو جو عدد ہے بسم اللہ شریف کے ان عدد کے حساب سے جو ہے ہم کو اس بسم اللہ شریف کا وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے جس مقصد میں چاہیں گے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی رشید اختر فیٹ ویڈیوز یا فیٹ کوئی بھی چیز نہیں دیتا ہے آپ تمام حضرات کو وہ دیتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ بھرا ہوا چیز ہوگی اس وظیفے کو کرنا بسم اللہ شریف کو آپ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر جو ہے زہر کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی ایک ٹائم جو ہے سانسو چھہ سی مرتبہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ کر لیں جو مقصد ہو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں تصور رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں آنکھیں بند ہوں تصور کر لیجئے اس مقصد کو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے جی ہاں کیونکہ کیونکہ پریشانی کے تعلق سے ہر انسان پریشان ہوتا ہے میرے یہ بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو عدد ہیں سانسو چھہ سی بسم اللہ شریف کے اس عدد کے اعتباس سے کر لیں آپ فضیلت تھوئی سے بتا دوں جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا زخیرہ ہے اور اس کے مشتاقوں کے واسطے بڑی نعمت ہے اس کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے یعنی بسم اللہ شریف کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے مجب خلاصی اور خدا کے واسلوں کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اس کا پڑھنا اس کا وظیفہ تمام بلاؤں کی خلاصی سمجھے اور خدا کے واسلوں کے واسطے یعنی کہ وسیلوں کے لئے خدا کے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ سرکار قلب و سینہ رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمجھے اگر دوزک کے فرشتوں سے کوئی بھی انسان بچنا چاہتا ہے وہ وہ فرشتے جو کہ انیس ہیں ہمجھے جو دوزک کے فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں وہ انیس فرشتے ہیں اگر ان فرشتوں کے عذاب سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو بسم اللہ شریف وہ انسان زیادہ سے زیادہ پڑھے میں تو پڑھتا ہوں بھئی اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی پڑھیں زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ فرشتے اس پر عذاب نہیں کریں گے کیونکہ اگر عذاب دینے والے فرشتے اگر انیس ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروب بھی انیس ہیں جی ہاں اب آپ اندازہ لگائیے یہ میں فضیرت بتا رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوزک کے جو عذاب کرنے والے فرشتے ہیں ان سے بچنا چاہتا ہے تو بسم اللہ شریف کا ورد کریں جو کہ دوزک کے فرشتے بھی انیس ہیں بسم اللہ شریف کے حروب بھی انیس ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے گا بسم اللہ شریف کو زیادہ سے زیادہ قصر سے تو یہ جو انیس حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ انیس حروف اس انیس عذاب دینے والے جو فرشتے ہیں دوزک کے انشاءاللہ ان کو یہ کور کر لے گی ہے نا جی ہاں اس کے آگے جابیر عبداللہ جابیر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے کسی چیز پر اللہ فرماتا ہے اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے ہے تو اس میں ضرور ضرور برکت ہو جائے گی اگر بیمار کے لیے پڑھا جائے گا تو شفا ہو جائے گی یہ کون میرے رب کائنات فرما رہا ہے اللہ خود فرما رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیں گے کیا آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے آگے بات یہی ختم نہیں ہو رہی ہے فضیلت بتا رہا ہوں چھوڑنا نہیں ویڈیو کو وظیفہ میں نے بتا دی اس لئے بعد میں فضیلت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں حضرت سرکار مدیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو اس کو تعظیم کے لحاظ سے کوئی اٹھا لے تو اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے اتنی بڑی فضیلت اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہو تو عذاب ختم کیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بسم اللہ و احمد رہیم پڑے تو لکھے جاتے ہیں دس ہزار درجے اس کے نامہ اعمال میں اور دس ہزار برائیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر سرکار نے فرمایا جو کوئی بسم اللہ و احمد رہیم اپنی تمام عمر میں کسی ایک شخص نے ایک لاکھ بار بسم اللہ شریف پڑی تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزک کیاڑ حرام فرما دے گا اللہ و اکبر اس کو کہا آپ کے کم سمجھ رہا ہے اس بات کو کم سمجھ رہا ہے آپ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ بہت بڑی بات ہے ہاں روایت ہے یعنی کہ کئی حدیثوں سے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی پوری زندگی میں اگر ایک لاکھ بار بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر دوزک کیاڑ حرام ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں فضیلت بہت بڑی ہے لیکن میں آگے جانا نہیں چاہتا بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ آپ جو ہے بسم اللہ شریف کا وظیفہ ساتھ سو چھاسی بار ضرور ضرور کریں اکٹیس دن کریں یا پھر اکٹالیس دن کریں جو مقصد سے آپ کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اس مقصد میں اگر کامیابی نہ ملے تو رشید اختر کا دامان آپ آکے پکڑ لیجئے گا یہ رشید اختر کا آپ سے وعدہ ہے کیونکہ الحمدللہ میں نے خود کیا ہے اس کو اور کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک زندگی کرتا رہا کریں آپ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی انشاءاللہ و تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی بات صحیح ابو ذر بھائی ہاں کیسا لگا کمنٹ میں بتا ہے اگر اور بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے انشاءاللہ و تعالیٰ کمنٹ کی ذریعے سے بتائیں اس پہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو میری یہی تک تھی ویڈیو زیادہ بڑا نہ ہو جائے یہی تک تک تہا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ مل لے کی کوشش کروں گا تب تک لئے اللہ حافظ و آخر میں آپ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھتے رہیے سجاد دیزامی والی یوٹیوب چلے آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو کہے دو لائک کر دو ایسے کر دو بولو کہیو لائک کر دو تم بھی کہے دو لائک کر دو ہاں بولو لائک کر دو ایسے کر کے ایسے کر کے کہ میرے ماما لوگ کہیو مامو جان کہیو کہیو ماما لوگ لائک کر دو ماما لوگ لائک کر دو کہیو شیئر کرو شیئر کرو ہاں تم بھی کہہ دو کہیو لائک کرو لائک کرو ہاں شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کہیو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کہیں میرے ابو اور بھی ویڈیو دیں گے تمہارے لئے میرے ابو اور بھی ویڈیو دیں گے تمہارے لئے نئی نئی بنا کے کہیں میرے ابو کے لئے دعا کرو میرے ابو کے لئے دعا کرو بیٹی کہہ رہی ہے ابو کے لئے دعا کرو شیئر کرنا دوستو زیادہ زیادہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ